بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے اس عبارت کا تعلق ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ متقلم جو ہے سائل کو جواب دیتا ہے ایسی چیز کے ذریعے سے جو اس کے مراد کے مطابق نہیں ہوتا وہ چیز اس کے مراد کے مطابق نہیں ہوتی اور یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ متقلم کیا کرتا ہے کہ اس کے سوال کو غیر سوال مان لیتا ہے غیر سوال کے درجے مطار دیتا ہے اور جواب اس طریقے سے دیتا ہے جو جواب اس کے حال کے مناسب ہو جو جواب اس کے یا اس سوال کو غیر سوال کی منزل میں اس لیے اتارا جاتا ہے کہ جو جواب ہوتا وہی جواب اہم ہے باقی اور کوئی جواب اہم نہیں ہوتا اس کی مثال دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہو چکا تھا نا اچھا یہ تو ہو چکا تھا آگے سے دیکھئے دیکھئے یہ باتیں جو آپ کو پڑھائی جا رہی ہے تلخیص میں یہ باتیں چونکہ پہلی بار آپ کے نظر سے گزر رہی ہیں اس لیے ان باتوں کا بار بار اعادہ اور تقرار کریں گے تو یاد رہے گی اور آپ کو سوچیں گے کہ میرے پاس فرصت ہی فرصت پڑھنا نہیں ہے آج پڑھوں گا کل پڑھوں گا پرسوں پڑھوں گا تو امتحان سر پہ آ جائے گا اور بہت دشوار ہو جائے گا آپ کو یاد کرنا اس لیے ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیجئے سبق سننے کے زیادہ وقت تو رہتا نہیں ہے اور سبق اگر سنوں تو پڑھا نہیں پاؤں گا اس لیے جو ہے 35 منٹ کے گھنٹی رہتی ہے تو توجہ سے ابھی سے یاد کیجئے بیچ بیچ میں میں آپ پوچھا کروں گا ابھی احوال مصندلے ہم نے پڑھا پھر اس کے بعد احوال اسناد پڑھا اسناد خبری پڑھا ہم نے پہلے اسناد خبری پڑھا اس کے بعد احوال مسندلے پڑھا اب جو ہے احوال مسند شروع ہونے والا ہے تو احوال اسناد خبری اور احوال مسندلے یہ دو کو بالکل اچھے سے آپ یاد کرنا شروع کر دیجئے میں دو چار دن میں جو ہے احوال اسناد خبری والا جو باب ہے اس سے آپ کا سنوں گا میں ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ ومنہ التعبیر عن المستقبل بلفز الماضی تنبیہا على تحقق وقوعه نحو ویوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ومثله وإن الذین لواقع ونحوه وذلك يوم مجموع له الناس ومنہ القلب نحو أورضت الناقة على الحوض وقبله السکاکی مطلقا ورده غيره مطلقا والحق أنه انتظمن اعتبارا لطيفا قبلك قوله ومهمت مغبرت ارجاؤه كأن لون أرضه سماؤه أي لونها وإلا ردك قوله كما طینت بالفدن السياعا یا سياعا دنو بالفدن السياعا كما طینت بالفدن السياعا یہاں تک کی عبارت میں آج ہم دو بات پڑھیں گے ٹھیک ہے پہلی بات کا تعلق جو ابھی منہ التعبیر کا تعلق پیچھے سے ہے وہ اس طریقے سے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں التفات کی بحث کو کس کو کہ مقام جو ہے ظاہر مقام تقاضی کرے کسی کا لیکن وہاں پہ استعمال کر لیں کوئی اور لفظ اسی کو کیا کہا جاتا ہے التفات کہا جاتا ہے اس کی جو ہے ضمیر میں چند صورتے چھے صورتے بیان کی گئی حاضر کی جگہ غائب کا استعمال یا متقلم کا استعمال غائب کی جگہ حاضر یا متقلم کا استعمال متقلم کی جگہ غائب یا یہ چھے صورتے ہیں نا یہ چھے صورتے بڑھے نا آپ نے اب کہتے ہیں کہ انہی التفات اسی التفات میں سے ایک صورت یہ ہے کہ زمانے ماضی لفظ ماضی کے ذریعے سے لفظ ماضی کے ذریعے سے مستقبل کے سیغے کو تعبیر کرنا کس کو تعبیر کرنا یعنی مستقبل کا سیغہ حاصل کرنا کس سیغے سے ظاہر حال تقاضہ کر رہا ہے کہ وہاں پر سیغہ کون سا آنا چاہیے مستقبل کا کون سا آنا چاہیے لیکن لیکن جو ہے کسی خاص حکمت کے تحت وہاں پر مستقبل کا سیغہ لانے کے بجائے ماضی کا اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ زمانے ماضی میں جو کام ہو چکا اس میں شک تو نہیں ہوتا ہے نا مطلب وہ کام ہوئی گیا نا وہ کام ہوئی گیا جیسے آپ نے جو کھانا کھا لیا تو اس میں شک نہیں ہے نا کھانا کھائی لیا شک کس میں ہوتا ہے آئندہ جو مطلب نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا نا جو کام ہوا یا نہیں ہوا وہ تو تیہ ہے نا جو کام ہوا یا اس کا ہونا تیہ ہے یا نہ ہونا یہ ہے ہاں آپ کے علم میں شک ہو سکتا ہے آپ کے علم میں کیا ہو سکتا ہے جیسے فضر کا وقت تو گزر گیا اس میں کوئی شک ہے کیا نہیں فجر کے وقت گزر جانے میں کوئی شک ہے کیا نہیں ہے جو چیز گزر جا اس میں کوئی شک اور آئندہ کاموں میں احتمال شک رہتا ہے تو اگر آئندہ کا کام ایسا ہو جس کے بارے میں یہ بتانا مقصود ہو مخاطب کو کہ وہ کام بالکل تیہ ہے کہ ہونا ہی ہے اتنا تیہ ہے اتنے یقین کے ساتھ اس کا ہونا تیہ ہے جتنا یقین گزرے ہوئے کام کے ہونے میں آپ کو ہے سمجھ باتا ہی نہیں تو مستقبل میں جو ہونے والا کام ہے وہ اتنا زیادہ پریقین والا کام ہو کہ جیسے زمانے ماضی میں جو کام ہو چکا اس کے ہونے کا جیسے یقین ہوتا ہے نا تو یقین میں برابری کا معنی پیدا کرنے کے لیے ظاہر حال تقاضہ کرتا ہے کہ یہاں پر سیغہ مستقبل کا لائے جائے لیکن سیغہ کون سے لائے جاتا ہے صل اللہ علیہ محمد کیا ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے درود بھیجا کہ اللہ درود بھیجے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے ہو کہ ہو گیا ہو یہی مطلب رحمہ اللہ تو یرد اللہ ہونا چاہیے یرحم اللہ ہونا چاہیے یسلی ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا لیکن چونکہ ہم دعا اس نیت کے ساتھ مومن کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی صورت سے ہماری دعا کو ضرور کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے چاہے وہ اسی اعتبار سے جیسا وہ سمجھ رہا ہے یا دوسرے اعتبار سے دعا کی قبولیت کے اور بھی صورتیں ہیں تو یہ یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مردود نہیں ہوتی دعا کو دعا کے شرائط کے ساتھ اگر کیا جائے تو وہ مردود تو دعا کا قبول ہونا یقینی ہے اس حسن فا اس تفاول کے تحت اس نیک شگونی کے تحت جو ہے دعا کے سیغے کو جو مستقبل کے بارے دعا ہے وہ دعا کونسی ہے اللہ آپ کو شفاہ دے مطلب بھی شفاہ نہیں تھی عجبی نا لیکن کیا بولتے ہیں عربی زمان میں شفاق اللہ شفیہ شفاق کیا بولتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے دے مطلب ابھی دیا نہیں لیکن سیغہ کونسا استعمال کر رہے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو شفا دے گا بہت سمجھ میں رکھنے آ رہی ہے تو یہ بھی ایک طرح سے التفات کی ایک قسم ہے کہ زمانے مستقبل کی جگہ ادائیگی کے لیے کونسا سیغہ رکھا جائے اس کی انہوں نے تین مثالیں دی ہے اس کی اس میں فائل کی اس میں فائل کی اس میں فائل کسی زمانے پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو صاحب کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں فائل دراصل زمانے ماضی کے لیے ہے ثابت صدا کام کے لیے کس کے لیے یعنی گزرے وے زمانے کے لئے لیکن مجازی طور پر اس کا استعمال زمانے حال یا زمانے مستقبل میں ہوتا ہے اس لئے وہ مثال یہاں پہ انہوں نے اس مذہب کے طاعت ومثال پیش کیا دیکھئے اور انہی اسی میں سے یعنی اسی التفات کی قسموں میں سے قسم ہے مستقبل کو تعبیر کرنا ماضی کے لفظ سے کس لئے اس کے وقوع کے تحقق پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ اس کا واقع ہونا متحقق ہے اس کا واقع ہونا متحقق ہے جس اللہ کا یہ فرمان یوم ینفخ فی السور جس وہ دن کہ جب سور میں پھوکا جائے گا جب سور میں پھوکا جائے گا جو اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے تو پوری دنیا دہشت میں پڑ جائے گی پوری دنیا کس میں پڑ جائے گی دہشت میں پڑ جائے گی تو ہنا چیئے فیفضعو من فی السماوات والارض تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب کس میں پڑ جائیں گے جب پھوکیں گے تو سب دہشت میں پڑ جائیں گے لیکن فرما آ گیا ففزیعا فیفضعو نہیں بلکہ ففزیعا من فی السماوات ومن ومن فی الارض ومثلو اور اسی کی مثل یہ مثال ہے بے شک قیامت واقع ہے یعنی واقع ہونے والی ہے واقع ہونے والی ہے تو واقع اس میں فائل زمان ماضی ہے لیکن استعمال کیا گیا کس کی جگہ مستقبل کی جگہ ایسی ذالک یوم یہ وہ دن ہے مجموع لہو الناس جس کے لئے لوگوں کو جمع کیا جا چکا یعنی جمع کیا جائے گا قیامت کا دن وہ دن ہے یہ یوم سے بنات قیامت کا دن وہ دن ہے مجموع لہو الناس جس دن کے لئے لوگوں کو جمع کیا جا چکا بنات جائے گا تو مجموع لہو الناس جس دن کے لئے لوگوں کو جمع کیا جا چکا لیکن یہاں پہ کس جگہ استعمال ہوا ہے مستقبل کی جگہ پر وامینہ القلب یہ ایک ہوگی بات ختم دوسری بات کہتے ہیں اسی التفات کی ایک صورت جو ہے وہ قلب ہے کیا ہے قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک لفظ کی جگہ دوسرے کو دوسرے کی جگہ پہلے کو رکھ دیں الٹا پلٹی کر دیں کیا کر دیں ہاں کیا کر دیں الٹا پلٹی کر دیں اس کو کہا جاتا ہے قلب اس کی یہاں مثال دی گئی ہے اردو میں اس کو سمجھنا تھوڑا سا آپ کو عجیب لگے گا چروہا جو ہے اپنے جانور کو کوئے پر پیش کرتا ہے یا کوئے کو جانور پر پیش کرتا ہے کوئے پر پیش کرتا ہے کس کو پیش کرتا ہے مطلب بے جان چیز کے سامنے جاندار کو لگی جاتا ہے تو بے جان پیش کرنا جو ہے اس کے سامنے ہوتا ہے نا اس کی بارگاہ میں پیش کرنا جو جان جاندار سمجھے اس کی پیش کی کو کوئے کیا خواب سمجھے گا کہ میرے رہے ہم نے کہا رہا ہے یہی قلب ہے لیکن اردو زمان میں یہ قلب ہے آپ کو ابھی تک سمجھے نہیں ہوں گے ہم یہی بولتے ہوں گا کہ ہم نے بکری کو کوئے کے سامنے پیش کر دیا لیکن اصل یہ ہے کہ کوئے کو بکری پر کیا کیا پیش کیا کوئے کو پیش کیا ہے میڈم جی یہ کواں ہیں آپ کے لئے پانی پھلیجی آپ تو کوئے کو آپ نے کس پر پیش کیا بکری پر اگر کہیں کوئے پر کس کو پیش کیا تو پھر کوئے کو کھا لینا چاہیے بکری کو کہ پیش کیا نا آج میں کھا لیتا ہوں بھئی میں آپ کو پیش کروں گا گوشت آپ اس کو کھاؤ گے نا اس کو استعمال کروں گے نا جس کو کوئی چیز پیش کی جائے اس کو وہ کیا کرتا ہے استعمال ملاتا ہے کیا کرتا ہے آپ سمجھیں بھی سمجھے تو اگر کوئے پر کس کو پیش کر دے تو کوئے کو پانی ایسا باہر لے بکری کو اپنے اندر نگل لینا چاہیے کہ پیش کر دیا تھا ٹھیک ہے میں قبول کر لیتا ہوں اس کو ایسی ہو ناسی ہے لیکن ہوتا ہوتا بکری اس کو استعمال کر دی کس کو پانی کو استعمال کر دی تو بکری کو کوئے پر پیش نہیں کیا بلکہ کوئے کو کس پر پیش کیا تو جب عربی لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ہاؤز کو ناکہ پر پیش کیا ناکے کو دیا گیا ناکہ اٹنی پر پیش کیا گیا لیکن کیسے بولا جاتا ہے یہاں پہ ناکے کو ہاؤز پر پیش کیا گیا حالانکہ بولنا چاہیے تھا اب اردو زبان میں وہی بولو گیا اردو زبان میں بھی قلب ہی مشہور ہے اردو زبان میں بھی کیا مشہور ہے قلب مشہور ہے یہ قلب ہے یعنی فائل کو مقفول بنا دیا مقفول کو اس کی ایک مثال دی جاتی ہے انگوٹھی کو انگلی میں ڈالا یا انگوٹھی کو انگلی میں ڈالا انگوٹھی کو انگلی میں ڈالنے کے لئے کاٹنا پڑے گا اس کے اندر ڈال دینا پڑے گا ارے بھائی میں پانی یہ گلاس جو ہے وہ فریج میں رہتا ہے فریج میں گلاس رہتا ہے یعنی گلاس فریج میں ہے یا گلاس میں فریج ہے فریج میں کس میں کون ہے تو ہونے والی شاید داخل رہتی ہے کیا رہتی ہے ماتحت رہتی ہے محاد رہتی ہے گھری بھی رہتی ہے اور جس میں ہے وہ محیط رہتی ہے کیا رہتی ہے تو انگوٹھی جو ہے انگلی کو محیط ہے یا انگلی انگوٹھی کو محیط ہے اگر اچھا چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جو ہے میں نے کپڑے میں داخل کیا کیا یا انگلی میں کپڑا داخل کیا کیوں کیوں کہ کپڑا اس کو محیط ہے نا تو انگلی کپڑے میں کپڑا انگلی میں ہے کیا ہے تو انگوٹھی میں انگلی ہے یا انگلی میں انگوٹھی ہے اب سمجھیں سمجھیں بات کو تو وہاں پر بھی ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں قلب کرتے ہیں اور کیا بولتے ہیں انگلی اگر انگوٹھی کرنا ہے چھپانا پڑے گا چار درس اس کو دھاک دب نہ کہیں گا مٹھی میں ہے اگلی انگوٹھی کہاں ہے یا صحیح ہے میں مٹھی کسی رہ گی پھر چھوٹی سی انگوٹھی پڑھانے پڑھانے پڑھے گی اور اس کو آرے سے چیرنا پڑھے گا اور اندر پیک کر کے پٹی باندھیں گے تب بولیں گے انگوٹھی کہاں ہے بات سمجھ مارک میں آ رہی ہے لیکن کیسے بولتے ہیں ہم یہی بولتے ہیں نا انگوٹھی کہاں ہے انگوٹھی میں انگوٹھی میں انگوٹھی میں انگوٹھی میں انگوٹھی میں ہماری انگوٹھی داخل ہے یہ قلب کی صورت ہے ٹھیک ہے اب قلب کو بعض لوگوں نے ایک قلب جو ہے کب ہوتا ہے یہ مبالغے طور پر استعمال کرتے ہیں کس طور پر اور جو چیز ہے جس چیز میں تو جس چیز میں اس کی اہمیت بتانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے جو چیز ہے تو یہاں پہ قلب کرتے ہیں ایسے جگہ پر کیا کرتے ہیں قلب کرتے ہیں تو امام سکاکی نے جو عدب عدبی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر طرح کا قلب کوئی نکتہ ہو یا نکتا آب اور اگر قلب کیا جائے اس لیے تاکہ اس میں کوئی حکمت تکہ ہوتا کام کی ہے اور حکمت نہ کسی کسی جس کر دیا جائے ضرف مظروف بنا دیا اور مظروف مظروف کو بنا دیا جائے فائل بھی بنا دیا جائے از طرح ایک بدرگی شراب انسان شراب انسان کو پیٹا ہے انسان شراب کو انسان تو شراب کو پیتا ہے شراب انسان کو پیتی ہے شراب شراب ایک نارمال حقیقی چیز تو یہی ہے کہ شراب کو کون پیتا ہے لیکن کوئی یوں کہے کہ شریبت شراب رجولن شریبت شرابن شراب مہنس ہے اگر یا شریبت خمرن رجولن خمر نے انسان کو کیا کر لیا یا ایک حکمت بتانا مقصود ہے کہ جب بندہ اس کو پیے گا تو برباد ہو جائے گا اور ڈوب جائے گا تحس ناس ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا جیسے پانی باہر ہے جو موجود ہے لیکن پی لیا تو ختم ہے نا تو شراب چونکہ انسان کو تحس ناس اور برباد کر دیتی ہے اس لیے الٹا کر کے فائل جو رجول ہے اس کو مفہول بھی بنا دو اور جو مفہول شراب اس کو کیا بنا دو یہ حکمت اگر ہے اس طرح حکمت تب تو کیا ایسا کرنا درست اور یوں ہی زبردستی کے کپڑے نے کہچی کو کٹ دیا کہ کہچی نے کپڑے کو کٹا یہ ہر جگہ نہیں چلے گا بس مجمارک نہیں آ رہی ہے اس طرح سے باران سال کے طور پر ٹھیک ہے اور ابھی تک سوچ رہا تھا کہ مطلب کوئی چیز ایسی تھی کہ دروازے کے اندر تھی اور اس کو معلوم تھا کہ ایسا کام نہیں ہو لیکن دروازہ کھولا تو اس کی آقل کھل گئی دروازہ کھولا تو اس کی دروازے نے اس کی عقل کھول دیا اس کی عقل نے دروازہ کھول دیا اس طرح کی حکمت اگر ہے تو بولیں گے قلب کریں گے اگر ایسی حکمت نہیں ہے تو قلب نہیں کریں گے اس کو دو مثالوں ظاہر جاں واضح کیا ہے کہ اگر قلب کسی حکمت کے تحت ہے تو مقبول ہے قلب اگر کسی حکمت کے تحت ہے تو مقبول ہے اور قلب میں کوئی حکمت نہیں تو غیر مقبول ہے اور امام سکاکی نے کہا کہ مطلقا مقبول ہے اور بعض لوگوں نے کہا مطلقا مقبول دیکھئے وَقَبِلَهُ السَّكَّاكِ يُو مطلقا سکاکی نے اس کو مطلقا قبول کیا وَرَدَّهُ غَيْرُهُ مُطلقا اور اس کے غیر نے مطلقا اس کو رد کر دیا والحق کو انہو انتظمنا اعتبارا لطیفا اور حق بات یہ ہے کہ اگر وہ اعتبار لطیف کو مشتمل ہو وہ قلب کس کو مشتمل ہو اعتبار لطیف کو مشتمل ہو قوبے لا اس قلب کو قبول کیا جائے گا اس کی مثال جیسے یوں کہے کہ چاند میرے محبوب کے چہرے کی طرح ہے کوئی میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح نہیں ہے بلکہ چاند کس کی طرح ہے یہ بھی قلب ہے یہ بھی کیا ہے کہا کہ اس کے ہونٹ گلاب کی طرح گلاب میرے محبوب کے ہونٹ کی طرح ہے بات سمجھیں یہ بھی کیا ہے قلب ہے اس میں مبالغہ ہے مبالغہ ہے تو اعتبار لطیف ہو تو قلب کو کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے اس میں حکمت کیا ہے یہ اصل میں ایک حضرت جنگل کی تعریف کر رہے ہیں کس کی تعریف کر رہے ہیں جنگل کی تعریف کر رہے ہیں کہتا ہے وہ محمتین اور ایسا جنگل یعنی میرا گزرنا ہوا ایسے بھی ایسے مطلب گھنے جنگل سے محمتین یعنی گھنا جنگل مغبر رتن جو عبر آلود تھا یعنی غبار آلود عبر آلود یعنی مہونا غبار آلود اس جنگل میں جو نا دھول دھڑاکا بہت تھا ارجاؤو یعنی اطرافو رجا سے بنا ہے ارجاؤ اس کا بنا ہے اطراف ہوتا ہے کنارے جس کے چاروں کنارے کیا تھے دھول بھرے پڑے تھے وہ محمتین بلکہ میدان محمت نے میدان ایسے میدان کے پاس سے میرا گزرنا ہوا اس سے پہلے ایک شیر ہے میرا گزرنا ہوا محمتین ایسے میدان کے پاس سے مغبر رتن ارجاؤو جس کے کنارے پر کیا تھی بہت زیادہ دھول دھڑاکا تھی گویا کہ اس کی زمین کا رنگ گویا کہ یعنی اس میدان کی زمین کا رنگ سما اوہو اس کا آسمان ہو اس کی زمین کیا بن گئی ہو آسمان بن گئی زمین کو یہاں پہ گویا کہ اس کی زمین کیا ہے اس کا آسمان ہے اصل میں عبر آلود جو ہوتا ہے وہ آسمان ہوتا ہے عبر آلود کون ہوتا ہے آسمان غرد معاف کیجئے غبار آلود اصل میں ہوتی ہے زمین غبار آلود کیا ہوتی ہے اور عبر آلود کون ہوتا ہے آسمان سمجھئے عبر آلود جنے بادل والا کون ہوتا ہے آسمان اور دھول دھڑاکے والی کیون سچتے ہوتی ہے زمین زمین کا اوپری حصہ فضاء فضاء میں جب بہت زیادہ دھول آ جائے تو بادن کی طرح دیکھتا ہے نا تو بولنا چاہیے تھا کہ اس کا جو آسمان ہے نا دھول دھڑاکے والی زمین کی طرح ہو گئی تھی لیکن یہاں کیا بول دیا کہ اس کی جو زمین ہے نا کس کی طرح ہو گئی تھی آسمان کی طرح ہو گئی تھی اس کی زمین کس کی طرح ہو گئی تھی تو یہاں تشبیح میں قلب کر دیا تشبیح میں کیا کر دیا یعنی جو مشبہ تھا اس کو کیا بنا دیا اور جو مشبہ بھی تھا اس کو مشبہ بنا دیا یعنی اس زمین کا رنگ جو ہے کس کی طرح ہو گیا تھا آسمان کے رنگ کی طرح ہو گیا تھا بولنا چاہیے کہ اس کے آسمان اوپر جو بہت زیادہ دھول اوپر اوپڑا ہوا تھا تو اس کا جو رنگ تھا بادل کا وہ کس کی طرح ہو گیا تھا زمین کی طرح ہو گیا تھا لیکن الٹا بول جا قلب کی ویسے وَإِلَّا رُدَّا یعنی بہت زیادہ دھول کو بتانا مقصود تھا اس حکمت کے تحت یہ جو ہے قلب جائز ہے وَإِلَّا رُدَّا اور اگر اس طرح کوئی حکمت نہ ہو زبردستی کا قلب ہو تو رد کر دیا جائے گا اس کے مثال کما تینت بالفدن السیاعہ یہ ایک جو ہے اوٹنی کی تعریف کر رہے ہیں کس کی تعریف کر رہے ہیں پہلے لوگ جو نے اسی طرح سے اپنا ٹائم پاس کرتے تھے اوٹنی کی تعریف تو پہال کی تعریف ابھی لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں ویڈیو دیکھ کر کہا یہ ہیرو تو وہ ہیرو تو یہ کہانی یہ سیریل ہے ایسی ہوتا نا آج کل جو عمومی دنیا ہے اس طریقے سے تو پہلے اس طرح کے لوگ انہیں ایک طرح سے ان کے لیے یہ سیریل ہوا کرتے تھے شوارہ کی شائری جو ایک طرح سے ان کے لیے ایک پکچر ہوا کرتی تھے فلم ہوا کرتی تھی اس کو پڑھ لو تو پوری ایک کہانی ان کے سامنے جو ہے نظر آ جاتی تھی تو وہ ایک اوٹنی کی تعریف کر رہا شائر کس کی تعریف کر رہا تو اب اس کو سمجھنے کے لیے شیر کے مفہم کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھئے کہ پہلے زمانے میں کچھا مکان ہوتا تھا ابھی بھی بعض علاقوں میں کچھے مکانات ہوتے ہیں تو کچھے مکان کے پیچھوارے میں اس کے چار دیواری میں پیچھے سائٹ سے جو ہے نا وہ گوبر یا مٹی میں دھان یا پوائل کٹنگ کر کے اس کو ملاتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو ملاتے ہیں اور اس سے اس کو لیپتے ہیں صرف مٹی سے اس لیے نہیں لیپتے ہیں مٹی چکنی ہوتی ہے بارش میں وہ بلکل چکنی ہو جاتی ہے تو فسلن پیدا ہو جاتی ہے اور صرف اگر وہ گھاس چپکا دیں گے اس کو تو وہ بھی اس میں ٹکاؤ نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں مٹی اور اس کو مکس کر دیتے ہیں اس میں زیادہ گھاس نظر آتا مطلب پوائل نظر آتا ہے لارو پتور یا جو بھی اپنے اپنے علاقے آپ کے بولتے ہوں گے یعنی جس میں چاول نہیں ہوتا ہے چاول کا جو اکتا ہے دھان جس میں بنتا ہے اس کی جو وہ رہتی ہے اس کا پودا کیا ملتا ہے اس کو پورا پوال ہے نا تو پورا پوال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹی میں ملاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے گھر کے پیچھے حصے کی تاکہ وہ پانی جو ہے لگے تو اس کی دیواریں جو ہے گر نہ جائیں تو اس کو نیچے سے اس کی دیواروں کو یوں کر کے موٹی کر دیتے ہیں یہ دیواریں سیدھی رہتی ہیں جیسے یہ دیوار ہے پوری سیدھی تو ایسے کر کے یہاں سے اس طرح سے تھوڑا سا بینڈ جیسا یہاں نکال دیتے چار دو حفظ سے بینڈ نکال دیتے ہیں سمجھ گئے بات کو اور اس زمانے میں سیمنٹ سے پلاسٹر کر دیتے ہیں تو اوپر تھوڑا سا تاک جیسا سا بن جاتا نیچے سے پلاسٹر کر کے لاتے ہیں تو اوپر تھوڑا سا ایک جگہ بن جاتا تو بینڈ نماز جو ہے وہ ایک پیٹی جیسی وہ بن جاتی تھی جیسے پیٹی نکلتے ہیں پیٹی توند ایسا نکلتا تو وہ دیواروں کی توند سایڈ سے کیا ہو جاتی تھی اب وہ نقصہ سمجھئے اب وہ جو اٹنی تھی بڑی لہیم شہی موٹی تازی تھی ٹھیک ہے اس کے توند ایسے نکلے ایسا گھر کے ایک دم وہ جیسا پیٹی اس کے نکلے دیوار کی اب یہاں پہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کی اس کی موٹائی یا وہ اٹنی ایسی موٹی ہے جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دیوار کو اس محل کو جو ہے محل کی دیوار کو کس سے لیپ دیا یعنی وہی گارہ اس کو بلی ہے گارہ بلی اس کو کیا بلی ہے لیکن گارہ مٹی کا صرف نہیں بلکہ اس وہ گارہ جس میں تینکے اور مٹی سب کیا ہو ملے ہوئے ہو تو وہ جیسا بہت یعنی کیا بلیں گے اس کو رون جیسا ہو جاتا تھا دیوار سپاٹ نہیں رہتی تھی دیچے سے رون ہو جاتا تھا تو کہتا ہے وہ ایسی موٹی ہے اس کو دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے کما تینتا جیسے آپ نے لیپ دیا ہو جیسے آپ نے لیپ دیا ہو مکان کو کس سے گارے سے یہ ہونا چاہیے لیکن یہاں کہا ہے جیسے آپ نے گارے کو مکان سے لیپ دیا ہو شاہر نے کیا کہا ہے گارے کو جو سیمنٹ جو بنتا مسالہ لیپنے کے لیے اس سے مکان کو لیپ آ جاتا ہے لیکن شاہر نے کہا کیا کہا کما تینتا بالفادنی اسیاہ جیسے محل مکان جیسے مکان سے آپ نے لیپ دیا ہو کس کو اسیاہ گارے کو تو یہاں کوئی حکمت ہے کیا زبردستی مطلب گارے کو مکان سے لیپیں گے کہ مکان کو گارے سے لیپیں گے سیمنٹ سے مکان بنائیں گے یا مکان سے سیمنٹ بنائیں گے سیمنٹ سے مکان بنائیں گے تو ایسی ہی گارے کو لیپنے کے کام ملا جاتا ہے اور کس کو لے پا جاتا ہے گارے سے مکان کو لیکن شاہر نے یہاں پہ زبردستی کا مکان سے لیپنے کی بات کی ہے کس کو بہت سمجھ میرے ایک نہیں آ رہی ہے تو یہاں پہ چونکہ یہ قلب یہ قلب گارے کی جگہ مکان اور مکان کی جگہ الٹا پلٹی جو کر دیا اس الٹا پلٹی کرنے میں کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی حکمت بیان کرنے کی مطلب زبردستی کوشش کی ہے لیکن صاحبے کتاب نے جو اس کو نہیں مانا اور کہا کہ یہ اس مثال میں جو قلب ہے یہ قلب غیر مقبول ہے کیا ہے اور اوپر والی مثالوں میں چونکہ دھول کی زیادتی بتانا محسوس ہے جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جیسے عبر آلود آسمان میں کچھ نظر نہیں آتا اس لیے وہاں پہ زمین کو کس سے تشبیح دے دی ہے ہونا چاہیے اس کے آسمان کو فضاء کو تشبیح دیتا گرد آلود زمین سے لیکن الٹا کر دیا کہ گرد آلود زمین کو ہی تشبیح کس سے دے دیا آسمان سے آسمان بنا دیا اس کو وہ آسمان کی طرح ہے تو وہاں پہ اعتبار لطیف ہے اور یہاں پہ اعتبار لطیف نہیں ہے اس لیے وہ قبول اور یہ قبول نہیں ہے احوال المسند اب شروع کرتے ہیں مسند کے احوال پہلے شریف کا مطلب وَمَحْمَتٍ مُغْبَرَّتٍ اَرْجَأُهُ اور ایسا میدان جو غبار جس کے اطراف غبار آلود تھے قَأَنَّ لَوْنَا اَرْضِهِ گویا کہ اس کی زمین کا رنگ سماؤہو اس کا کیا ہو آسمان ہو مسند کے احوال مسند رہے کے احوال اب کس کے احوال مسند کے احوال تو جب ہم مسند الہی کے احوال پڑ رہے تھے تو وہاں لیا لکھا تھا پہلی عارت لکھی تھی اَمَّا حَسْفُ دیکھئے تھے نا اور یہاں اَمَّا تَرْقُهُ تَرْقُ حَسْف کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے تَرْقُ حَسْف کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے دونوں میں عبارت موجود نہیں ہے جس کو حَسْف کریں گے وہاں بھی وہ محضوب عبارت اور جس کو تَرْقُ کریں گے وہاں بھی مطلق عبارت نہیں ہوگی لفظوں میں برابر ہے تو وہاں حَسْفُ یہاں تَرْقُ کہنے کی وجہ ہو سکتا حاشیہ میں بھی دی گئی ہو وجہ صرف اتنی سے ہے کہ مسند الہے چونکہ امدہ ہوتا ہے اس کے لئے تَرْقُ کے لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کیا لفظ استعمال کیا حَسْف اور مسند لے کے مقابل میں اتنا امدہ نہیں ہوتا اس لئے اس کے لئے کیا لفظ استعمال کیا مطلب دونوں کا ایک ہی حَسْف تو جیسے مسند الے کو حَسْف کیا جاتا ہے عبض سے بچنے کے لئے کس سے بچنے کے لئے عبض سے بچنے کے لئے وَضْنِ شیر کے لئے الگ الگ الہ حکمت ہے تھی نہیں حسفِ مسند یا ترکِ مسند کی سات مثالیں دیئے ہیں کتنی مثالیں دیئے ہیں اور کسی میں وجہ بیان نہیں کی ہے بس مثال 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 دیتے چلے گئے ہیں میں ترجمہ کر آئیتا ہوں وجہ کی تفسیر کل بتا دا بس کتنی سے بات کی لیکن مسند کو حسف کرنا فَلِمَا مَرَّا ترجمہ کیجئے تو اسی وجہ سے جو وجہ فَلِمَا تو اسی وجہ سے جو مرہ گزری یعنی انہی وجہات اسباب کی بنا پر جو اسباب وجہات پیچھے کیا ہو چکے گزر چکے جیسے شاعر کا یہ شعر وَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ وَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ معنیٰ کہا میں اور میرا اونٹ قیار نامی اونٹ یا گھوڑا قیار جو اونٹ یا گھوڑے کا کیا ہے اس کا نام ہے میں اور میرا گھوڑا بِهَا اس شہر میں حاضر مرکہ مرجع اس شہر کی بات جہاں کے ذکر کر رہا ہے جس جگہ سفر کر کے یہ مصاب پہنچا تھا کہتا ہے کہ میں اور میرا گھوڑا بِهَا اس شہر میں لَغَرِيبٌ کیا ہے اصل عبارت تھی اِنِّي لَغَرِيبٌ بِهَا وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ میں بھی اجنبی ہوں اور میرا گھوڑا بھی کیا ہے لَغَرِيبٌ ایک مُسْنَت ذکر کیا مُسْنَت دلے دو ہے اِنِّي ایک مُسْنَت دلے اور قَيَّارٌ ایک مُسْنَت دلے دو مُسْنَت دلے کے بجائے یہاں پہ مُسْنَت دلے دو اور مُسْنَت کتنا ہے ایک ہی ہے وَقَوْلْهُ اور یہ شاعر کا یہ کہنا نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَازٍ وَرَّائِ مُخْتَلِفٌ ہم اس سے جو آپ کے نزدیک ہیں اور تم اس سے جو تیرے نزدیک ہیں راضی ہے تو رازن مُسْنَت ایک ذکر کیا گیا نَحْنُ دو زمین نَحْنُ اور انتا کتنی زمین ہے نَحْنُ رَازُونَ بِمَا عِنْدَكَ وَأَنْتَ بِمَا عِنْدَكَ رَازٍ ٹھیک ہے دو جو ہے مُسْنَت کو یہاں کیا کیا گیا ہے ذکر کیا گیا ہے وَرْرَائِ مُخْتَلِفٌ اور رَائِ مُخْتَلِفٌ معنی ہم اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے اور تم اس کے ساتھ جو تمہارے پاس ہے رازن کیا ہے مطلب ہم بھی رازی اور تم بھی کیا ہے ایک رازیون جو ہے رازین جو ہے یہاں پہ کیا کر دیا گیا محضوب کر دیا گیا وَرْرَائِ مُخْتَلِفٌ اور رَائِ ہم دونوں کی کیا ہے مُخْتَلِف ہے وجہ میں کل بتاؤں گا وَقَوْلُكَ اور تمہارا یہ کہنا زَائِدٌ مُنْتَلِقٌ وَأَمْرٌ زَائِد جا رہا ہے اور امر مطلب زَائِدٌ مُنْتَلِقٌ وَأَمْرٌ مُنْتَلِقٌ مُنْتَلِقٌ وَقَوْلُكَ اور تمہارا یہ کہنا خَرَسْتُ فَائِدًا زَائِدٌ میں نکلا کے اچانک زَائِد سامنے آگئے میں نکلا کے اچانک زَائد میں نکلا یا اچانک زَائد کھڑا تھا یا جو بھی آپ بولیں خَرَسْتُ فَائِدَ السَّبْعُو نہیں بولتے ہیں تو واقفون اس کی خبر کیا ہوتی ہے جیسے نکلا تو سامنے ہی درندہ تھا سامنے درندہ دنیا میں رہنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ جگہ ہے اور کوچھ کرنے کے لیے بھی ہمارے پر دنیا سے کچھ کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے یہاں پہ لنا انہا لنا فِد دنیا وَلَنَا عَنْحَا یہ مصند جو یہاں پہ محضور ہے چلے اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں